خبر دیں آپ کو ظلہ بدین اور ساحلی علاقے بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ اور کلاس رومز کے قلت کے باعث بیشتر بچے دھوپ میں اور درختوں کے سائے تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں اسی پر بات کریں گے معنی نمائندہ عمران عباس سے جو اس وقت گورنمنٹ پرائیوری سکول حاجی علیہ سمرو میں موجود ہیں جی بتائے گا دیکھیں ظلہ بدین اور اس کے ساحلی علاقوں میں تاحال گرمی کی شدت میں جو ہے وہ کمی نہیں ہو سکی ہے گرمی کی شدت کے باعث جہاں عام شیریوں کو بہت زیادہ پریشنگ کا سامنا ہے وہاں پر اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے کہیں گیر علنہ لوڈ شیڈنگ کے باعث بچے جو ہے وہ کلاس روم میں پریشان ہیں یہ ہے تو کہیں کلاس روم نہ ہونے کا باعث بچے جو ہے وہ کڑی دوپ میں اس گرمی کی شدت میں بھی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے پر مجمور ہیں اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ پرائیوری سکول حاجی علیہ سمرو میں جہاں پر دو سو بچے جو ہے وہ اسکول کے کلاس روم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جبکہ ڈیٹھ سو بچے جو ہے وہ باہر اس کڑی دوپ میں تعلیم حاصل کرنے پر مجمور ہیں آپ حالت دیکھ رہے ہیں یہ ہیٹی سٹوک جو ہے اس میں بچے جو ہے دوپ میں بیٹھ کے جو پڑھ رہے ہیں ڈیلی بیمار ہو جاتے ہیں اور ڈائرہ وغیرہ ہو جاتی ہے یہاں پر وہ دوپے ہم بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں ہمیں کلاس دینا ہنیچہ نہیں ہے اور کلاس نہیں ہے بہت گرمی ہے ان بچوں کی اسکول کی ٹائمنگ کو بھی جو ہے وہ فوری طور پر تبدیل کیا جائے تاکہ بچے جو ہے وہ اسکڑی دوپ میں تعلیم حاصل کرنے سے محفوظ رہے ہیں اور مزید پریشانی سے بھی محفوظ رہ سکیں